انسانی ذہن کو کچھ پینونی تحریکات برابر ملتی رہتی ہیں بعض تحریکیں شور کے نزدیک کارامد ہوتی ہیں اور بعض بیکار ہوتی ہیں تمام بیکار تحریکیں دماغ کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتی ہیں جب یہ زہیرہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ محفوظ نہ رہ سکے تو خواب حیال اور جسمانی حرکات کی صورت میں متشکل ہو جاتا ہے جتنی حرکات اس زہیرے سے بنتی ہیں وہ جسم کو ہدکار مشین بنا دیتی ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ارادے کے علاوہ جتنی حرکات صادر ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں حالانکہ یہ سب اسی زہیرے کا جوزو ہوتی ہیں شور اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے مطلب اور مقصد کا سلسلہ اس سے ملائے رکھے اس کوشش میں کتنی ہی چیزیں شور پر منکشف ہو جاتی ہیں یہ سب ماضی کے اجزاء ہوتے ہیں یا مستقبل کے انکشافات انسان کے اندرونی واردات انہی نکوش سے بنتی ہیں جو طبیعت میں گہرے ہو چکے ہیں یہ گہرے نکوش سے بنتی ہیں جو طبیعت میں گہرے ہو چکے ہیں یہ گہرے نکوش کسی زمانی سے وابستہ ہو سکتے ہیں ان کے لئے بچپن جوانی یا بڑھاپے کی کوئی شرط نہیں یہ نکوش جب موقع پاتے ہیں ذہن کی سطح پر ابر آتے ہیں تاہم عام انسان زندگی میں فکرمندی اور پریشانی سے زیادہ ابرتے ہیں اور طبیعت ان نکوش کو خواب میں منتقل کر دیتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازہ دیجئے السلام علیکم